بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایزی لن میں خوش آمدید آج کے لیکچر میں ڈسکشن مزید آگے جائے گی جس میں ہم بات کریں گے فائنل قویسن آف 11.3 اور اس ایکسرسائز نے بھی ہمیں تین اپیسوڈز تک لے گئی ہے اگر کوئی بات نہیں کیونکہ امپورٹنٹ قویسن ہیں تو آج کا قویسن ایکچلی جو چیز ہم آلیڈی پروو کر چکے ہیں لیکن اس کو ڈیفرنٹ اپروچ سے میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں کرنا کیا پہلے قویسن کی سٹیٹمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں آج قویسن نمبر 3 ڈسکس ہو رہا ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ پرووڈ ایٹ ڈا لائن سیکمنٹ پاسنگ تھو ڈا میڈ پوائنٹ آف ون سائیڈ ٹھیک ہے میڈ پوائنٹ آف ون سائیڈ ایک سائیڈ کا میڈ پوائنٹ اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیرلل ٹو اینادر سائیڈ آف اٹرائنگل ٹھیک ہے دو ریکوائرمنٹس بتا دی ہیں تو تیسری کیا آپ نے پروو کرنا کیا ہے آلسو بائی سیکس ترڈ سائیڈ یہ ہے جو چیز آپ نے پروو کرنی ہے کہ وہ تیسری کسی سائیڈ کو جا کے بائی سیک کرتا ہے دیکھیں میں آپ نے ان کو تو تھوڑا سا اس کسیڈ کو آسان کرنے کے لیے دوبارہ سے ایک بار ریڈ کروں گا اور پھر فائنلی اس کو سمرائزد ہوئے میں بتاتا ہوں پرووڈ ایٹ تین سائیڈ ترائنگل کی ایک سائیڈ آپ کی کیونسی ہوگی جس کا میڈ پوائنٹ لے رہے ہوں گے پیرلل ٹو اینادر سائیڈ دوسری سائیڈ کا ہم نے پیرلل لینے ہیں تیسری سائیڈ جو کہ پروو کریں گے بائس ایک کرتا ہے یا نہیں دینے کے دو ایسو میڈ وائٹ کرتا ہے یا نہیں میں اس کوسٹن کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ایم شور کہ نہیں سمجھ آئی ہوگی دونٹ وری میں بھی آپ لوگوں کو اس کو کلیر کرتا ہوں لیٹس سائی کہ یہ میرے پاس لیٹس سائی کہ یہ میں نیچے بناتا ہوں ملکہ مجھے یاد ہے یہاں پر تم نے سٹیٹمنٹس وغیرہ کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو لیٹس سائی کہ یہ کوئی ایک ٹرائنگل ہے نظر آ رہی ہے اس ٹرائنگل کا نام ہے A B and C آرائٹ اس ٹرائنگل میں پہلے ہم کیا کرتے تھے جارہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا ہفتہ بتا دوں کہ اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ دو یہ پوائنٹ لیتے ہیں اس کا میڈ پوائنٹ لیتے ہیں اس کا میڈ پوائنٹ لیتے ہیں اور یہ جو میڈ پوائنٹ اس سے ملاتے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اور یہ جو تینہ یہ پیرلل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیرلل ہوتی ہیں لیکن اس پر اپروچ ڈیفرینٹ ہے کام یہی ہے لیکن پروو کرنا ہم نے یہ اور چیز کسی اور چیز کو پروو کرنا ہے پہلے ہم کیا پروو کرتے تھے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ چیز اور یہ چیز کیا ہے پیرلل ہیں یہ پروو کرتے تھے لیکن اس پر ہم نے پروو بچھو اور کرنا ہے question میں پہلی میں reading بھی ساتھ ست کر رہا ہوں آپ ذرا گوھر سے سنیے گا approved at the line segment passing through the midpoint so یہاں پر جو ہے ہمارے پاس midpoint وہ ہے یہ ایک سائیڈ ہے جس کا ہم لوگ کیا لے رہے ہیں midpoint سب سے پہلے statement کو پڑھتے ہیں line segment passing through the midpoint کوئی line ہے جو کہ اس midpoint سے پاس کر رہی ہے پاسنگ کر رہی ہے اب کدھر کو کر رہی ہے وہ نہیں بتایا اس سے آگے پڑھتے ہیں one side کسی ایک سائیڈ میں سے وہ pass midpoint لے لیں اس کا لے لیں اس کا لے لیں میں نے اس کا لے لیا and parallel to another side اس میں سے کوئی line جائے ادھر کو نہ جائے ادھر کو نہ جائے بلکہ وہ اس طرح سے line جائے کہ وہ جو آپ ایک سائیڈ تو ہماری استعمال ہو چکی ہے اس سائیڈ کے یا اس سائیڈ کے وہ آپ نے ایسا draw کرنا ہے کہ اس کا parallel ہو like اس طرح کریں گے تو اس کا یہ parallel ہو گیا اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کا parallel ہو اس طرح کی دو lines کی possibility ہے question میں اس پر آپ کو جو چیز پہلے آپ prove کرتے تھے کہ parallel to this side وہ آپ کو خود بتا رہا ہے کہ prove کچھ اور کرنا ہے کہ اگر آپ ایک line کہہ رہا ہے لے لیں ٹھیک ہے line segment جیسے یہ میرے پاس ایک side ہے triangle کی اور اگر اس کے midpoint میں سے میں ایک line draw کروں actually کچھ یوں ہے جو کہ draw کریں تو اس کے draw کرنے سے آپ کی یہ جو triangle کی اس side کے ہم نے کیا کیا ہے parallel draw کیا ہے اب prove یہ کرنا ہے کہ جہاں پر یہ جا کے finally اس line کو touch کر دی ہے let's say کہ یہ کوئی point ہے q اور this is a point r تو یہ جو prove کرنا ہے کہ یہ اس side کو bisect کر دیتی ہے یعنی کہ ar اور br جو ہے وہ برابر ہیں ٹھیک ہے یہ prove کرنا ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت زیاری سی بات ہے construction کرنی پڑے گی اور اس construction وغیرہ کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو کچھ given وغیرہ بتا جاتا ہوں کہ given کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں given پہ اور given بہت ہی سان ہے کہ آپ کے پاس ایک triangle ہے جس کا نام ہے a b c اور point q جو ہے وہ بتا جا رہا ہے آپ کو کہ point q اس نے خود بتا رکھا ہے کہ that is the midpoint of is midpoint point کس کا midpoint ہے a c line segment کا understand اس کے علاوہ یہاں سے میں یہ ایک چیز کی جو information مل رہی ہے وہ آگے جا کے use ہوگی تو اس لئے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ a q a q line segment is concurrent to the line segment c q understand ہو گیا یہاں تک اچھا یہ چیز given ہے یعنی کہ a سے لے کر q کی جو length that is from q to c یا c q اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دوسری چیز بھی given ہے اور وہ کہا ہے that is the qr جو ہے یہ جو green color کی line that is exactly parallel to the c b پہلے ہم یہ proof کرتے تھے اس بار اس نے خود بتا دیا ہے کہ آپ کی جو qr line segment ہے ٹھیک ہے it is parallel with کس کے ساتھ پہلے ہوں b اور c کے ساتھ parallel ہے which cuts the a b line segment یہ آپ کو given میں آرہا ہے سارا کہ وہ cut ضرور کرتی ہے a b کو اور جو point ہے وہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ point ہے r ٹھیک ہے لیکن اب یہ proof کرنا ہے آپ لوگوں نے required یا to proof کہہ دیتے ہیں کہ to proof یہ کر رہے ہیں بھائی جان کہ یہ جو a q ہے یہ اور یہ برابر ہیں یہ آپ لوگ proof کر دیں اب proof کرنے کے لئے definitely میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ڈیٹیز کے r a اور r b جو ہے وہ آپ نے بی آر a r b یا r a جس طرح مرضی آپ کو یہ suit کرے r a اور پھر b r جو ہے وہ آپس میں کانگورنٹ ہے basically مقصد یہ ہے کہ یہ جو line r یا نا یہ اس کو بائیسیکٹ کرتی ہے بائیسیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حصہ اس طرف ہے سینٹر میں بلکل آگے میڈ پوائنٹ پر کٹ کرتی ہے یہ چیز آپ لوگوں کو ایسے پتہ ہے کہ واقعی ہی کٹ کرتی ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو آٹو کیٹ نہیں دکھا رہا کیونکہ اس طرح کی اگزیمپل ہم آڈر ڈی دیکھ چکے ہیں تو بس ہم اس کو ڈیریکٹ لی یہاں پر ہی ڈسکرشن کریں گے تو فائنلی اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ کنسٹرکشن بھی کرنی پڑے گی جس کے لئے میں نے اورنج کلر کو سیلیکٹ کیا ہے اور کنسٹرکشن میں چلتے ہیں کنسٹرکشن سیمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا کریں کہ یہ جو میڈ پوائنٹ ہے that is the q اس کو آپ ملا دیں کس سے ملا دیں یہاں پر اس کا میڈ پوائنٹ نکال لیں بی سی کا ٹھیک ہے لیٹس اے کہ میں بی سی کا ایک میڈ پوائنٹ نکال لیتا ہوں اور وہ یہاں کہیں آ جائے گا نا لیٹس اے کہ وہ یہ یہاں کہیں آ رہا ہے this is a midpoint of bc اور اس midpoint کا ہم کوئی نام بھی رکھ لیتے ہیں اس کا نام رکھ لیتے ہیں پی تو یہ پی qr بن جائے گا اس کو جوائن کروا دیں تو یہاں پر میں دوبارہ سے لکھتا ہوں take p as a midpoint of bc take p as a midpoint of bc یہ ہم لوگوں نے خود کنسٹرکشن کی ہے and join اور آپ لوگوں نے لکھنا ہے and join it and join p to q point p to point q اب آتی ہے باری کے statements اور reasons آپ لوگوں کو ساری بات clear ہوگی کہ کیا approve کرنا اور کس طرح کرنا ہے اور وہ کرنا کس طرح بلکہ بھی میں کروں گا وہ آپ لوگوں کو کیسے approve ہو گیا تو سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں جناب یہاں پر statements اور یہاں پر مارے پاس ہیں کچھ reasons statements اور reasons ساتھ ساتھ چلیں گی سب سے پہلی چیز statement یہ بہت آسان question جس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو rq ہے rq line segment جو ہے that is exactly equals to bc sorry equal کہہ رہا ہوں parallel یہ جو rq that is parallel to exactly parallel to bc تو یہ چیز آپ لوگوں کو given rq line segment is parallel to line segment bc اور یہ given ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو اوپر لکھا بھی ہوا given میں جا کے دیکھ سکتے ہیں پیچھے اور یہاں پر اس چیز سے ہم لوگ کو یہ چیز بھی information ہے understanding ہے knowledge ہے کہ یہ جو rq that is half of the major bc یہ ہم لوگ کیونکہ previous quorum میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اگر یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو half ہوتی ہے میں اگر اس بات کو یہاں پر لکھوں کہ major of rq that is actually half of major bc ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز given میں ہی آئے گی given میں شمار ہوتا ہے knowledge آپ کا کس کے پاس تو اس کے بعد آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو rq ہے یہ finally bc کے برابر ہے دیکھیں تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے کہ یہ جو rq ہے length that is actually half of bc مطلب اس کی half ہے مطلب یہ کہ یہاں سے لے کر یہاں تک rq ہے اور پھر ایک دو ڈلیں تو bc بنتی ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ جو rq line segment کی length ہے that is equal to bp یا rq کی length ہے پی سی کے برابر ٹھیک ہے تو جو مرضی آپ لکھ لیں تو میں اس کو use کرنے لگا ہوں تو اس لئے میں اس کو لے رہا ہوں کیونکہ میں ابھی triangle compare کرنے لگا ہوں تو میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ rq is equal to bc while it is half of the bc پوری line کے تو half ہے لیکن چونکہ یہ mid point ہے تو میں پاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ rq برابر ہے pc کے اور rq برابر ہے bp کے half کے برابر ہے تو ہم half ہی لے لیتے ہیں so rq جو ہے line segment major of rq is exactly equal to major of pc یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی کہ اوپر والی line کو ہم نے half کر دیا bc کو اور وہ pc بنتی ہے یہاں پہ statement reason simple ہے کہ p is mid point of bc ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم لوگ کرنے لگے ہیں comparison اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا چونکہ highlight وغیرہ اس میں کر لیتے ہیں اس میں اجازت ہے highlight کی تو میں تھوڑا سا highlight کر دوں کہ ہم لوگ کرنے کے لگے ہیں ہمارے پاس ہے aqr ایک triangle اور ایک ہے qcp تو aqr جو ہے اس کو میں compare کرنے لگا ہوں basically triangle کو نیچے والی triangle کے ساتھ تو comparison میں چونکہ مجھے آسانی ہو جائے گی اگر میں اس کو یہاں پر highlight کر دیتا ہوں تو یہ دو آپ لوگ کے پاس آ رہے ہیں ان دونوں کو بھی ہم لوگ compare کرنے لگیں ٹھیک ہے that c کے کیا situation بنتی ہے ٹھیک ہے اب ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز نیچے مجھے پہلے لکھ لنا پھر اس پر بات کرتے ہیں triangle triangle aqr is going one to one comparison with triangle qcp اور آپ کو پتا ہے کہ aq جو ہے which is exactly equals to یعنی کہ congruent to qc اور یہ چیز آپ لوگ کو given ہے یہ جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے ایک سیکنڈ لکھ جائیں میں پھر سے لکھ لوں پھر بار بار ایک ہی بار بتاتا ہوں یہاں پہ ایک angle one جو ہے نا میں نے بنا ہے اور وہ میں بھی بتاتا ہوں میں کس کو کہہ رہا ہوں angle one which is exactly equals to angle two اور اس کے علاوہ rq جو ہے میں بتاتا ہوں بھی کیسے that is congruent to qpc ایک منٹ اور یہ ہے جو angle one two ہے that is a corresponding corresponding angles اور یہ ہے جو نیچے والی چیزہ یہ already proved میں بات ہو رہی ہے اور اس حساب سے آپ لوگ finally یہ کہیں گے کہ triangle aqr is congruent with triangle qcp اور اس کا جو pastulate ہے وہ ہے side angle side is congruent with side angle side pastulate اب آتی ہے باری کہ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤں کہ پہلا پوائنٹ جو کہ میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کیا that is the aq is congruent with qc لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک چیز یہاں پر clear کرنا چاہوں گا کہ یہ جو angle one ہے اس کو میں angle one کا نام دے رہا ہوں اور یہ جو angle یہاں پر بان رہا ہے اس کو میں angle two کا نام دے رہا ہوں دیکھیں دیکھیں angle one اور angle two کیوں برابر ہے میں اس کی ایک آسان سی بات بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک لائن ہے دیکھیں اس کے ساتھ angle یہاں پر بان رہا ہے let's say کہ یہ 20 کا angle ہے let's say 20 کا angle ہے اگر اسی کی طرح کی میں ایک اور line یہاں پر پاس ہی لگا دوں اور یہاں پر بھی یہ 20 کا یہ ہوگا کیونکہ یہ line اور یہ line parallel ہے اس کے ساتھ میں ایک اور لگا دوں ڈیسی is also 20 چاہے دور لگا دوں لیکن parallel ہے اگر جب تک وہ اس line کے نیچے والی کے اور یہ line same straight ہے تو اس کا مطلب جہاں مرضی لے لو یہ angle سارے کے سارے جو ہیں وہ 20 کے ہی ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں اگر جب تک میں parallel lines لے رہا ہوں this is the same case کہ یہ line اور یہ line تو آپ کی parallel ہے اور یہ ایک ہی line دونوں پر فال گا رہی ہے تو جو angle یہاں پر بنے گا وہی angle یہاں پر بنے گا تو angle 1 اور angle 2 آپ کے برابر ہوئے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے cross pounding angles ہیں simple اس کی ریزن ہے دوسری چیز یہ کہ آپ کے پاس aq line segment is equal to qc اور یہ اوپر اگر آپ جا کر دیکھیں تو aq is equal to qc cq یا qc یہ ہم لوگوں نے already discussion کی ہے کیونکہ یہ midpoint تھا نا کی given ہے یہ چیز اس triangle کی یہ چیز اور یہ چیز برابر ہوگی یہ angle اور یہ angle پروو ہو گیا finally جو آپ لوگوں نے تیسری چیز کہی that is the rq یا qr this is equal to pc یہ length جو ہے this is equal to this length اور یہ ہم لوگوں نے تھوڑی در پہلے ہی اس پہ بات کی ہے کہ rq is equal to pc ابھی آپ نے میں نے تھوڑی در پہلے ہی بات کیا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں کو یہ چیز آگیا already prove میں نے کیوں لکھا ہے تو that's all تو تین چیزیں جب prove ہو گئیں ایک side یہ والی ایک angle یہ والا اور یہ آپ کے پاس یہ والا تو تین چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ جو purple triangle that is equal to the orange triangle تو دو triangle compare ہو جائیں برابر ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری چیزیں آپس میں 6x6 جو ان کے components جو cross bonding سارے کے سارے angles اور sides ہاں واپس میں compare کی جا سکتی ہیں تو finally اب ہم ہمارا وقت آ چکے کہ ہم لوگ ان کی comparing کو دیکھیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ar line segment ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو line segment ہے یہ والا میں اس کو highlight کرتا ہوں تھوڑا سا ذرا مجھے ایک second دیجئے اچھا ar جو ہے this is equal to cube ایسے ہی ہونا چاہیے نا qp کیونکہ یہ اور یہ side جو ہے وہ cross bonding sides ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ cross bonding sides of congruent triangles اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ یہ angle اور یہ angle برابر ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ angle اور یہ angle بھی برابر ہونا چاہیے لیکن ہم صرف اسی چیز کو discuss کرتے ہیں جس میں ہم interested ہیں ہم interested ہیں ar line segment اور qp line segment ہے تو finally come back here اور یہاں پر اپنی discussion کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب جو ہے وہ آپ کے پاس ar line segment is now proved to the qp اور اس کی ریزن سیمپل سی ہے cross cross bonding sides triangles ٹھیک ہے cross bonding sides ہیں congruent triangles کی اس حساب سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہوگی اس کے بعد یہاں پر جو bp ہے line segment یہاں سے b سے p یہ والی sign اور یہ جو pc ہے this is already equal یہ ہم لوگوں نے خود construction میں بات کی تھی کہ اس کو ہم نے equal parts میں divide کیا ہے تو construction میں ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے تو یہ چیز بھی لکھ دیں جو چو چیز میں بتا رہا ہوں اس کو لکھتے جائیں پہلے تاکہ پھر بار بار میں explain کرنی پڑے تو bp measure of bp is equal to measure of pc ٹھیک ہے دوبارہ سے سنیں bp is congruent to actually pc اور یہ جو چیز تھی یہ actually construction میں آئی تھی کیونکہ وہ midpoint ہے نا اس کا center میں اچھا لیکن ہم نے یہ بات ابھی کی تھوڑی در پہلے ہی اوپر کی ہے from this point at this point in the one and this is the second point اور ان دونوں points میں سے ar برابر ہے qp کے نہیں sorry میں یہ غلط کر گیا ہوں یہ one two نہیں رکھنا بلکہ بھی اور line میں لیکھنی تھی اس کو گھرنا یہ آپ کے پاس ہے one point اور ایک اور چیز کہ آپ کو پتہ ہے کہ rq جو line segment میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو don't worry that is concurrent with pc also so this is second point rq اور pc کیا ہے یہ میں آپ کو بھی دکھا جاتا ہوں this is the rq یہ دیکھیں جس کے پر double نشان لگے ہوئے اور pc یہ جس پر double نشان لگے ہوئے یہ چیز آپس میں برابر ہے اور یہ ہم already کہہ چکے ہیں already تو proved ہے یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ rq is equal to pc bp is equal to pc یعنی کہ یہ چیز اور یہ چیز اور یہ تینوں چیز ہی برابر ہیں یہ چیز یہ چیز اور یہ چیز برابر ہیں یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو length ہے that is equal to this length and this length تو یہ proved ہو گئی بات تو finally اس چیز کو لکھ بھی دیتے نیچے اور یہ جو چیز ہے this is proved already تو from one or two this is equal to pc this is equal to pc so these two are also equals یعنی کہ bp جو ہے line segment it is congruent with rq line segment from one and two پہلے اور دوسرے پوائنٹ سے آپ کو یہ چیز clearly نظر آ رہی ہے کہ rq is congruent with bp تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر rq جو ہے وہ parallel ہے bp کے آپ لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے کہ یہ دونوں lines آپس میں parallel ہیں اور یہ given ہے مجھے کی بات یہ ہے اگر یہ ہم لوگوں نے congruent تو ابھی تک ہم لوگ basicly یہ چیز prove کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ جتنی length rq کی ہے اتنی length بی پی کی ٹھیک ہو گیا اور دوسری چیز ہم لوگ یہ بھی prove کرنا میں already given تھا کہ یہ دونوں lines آپس میں congruent starting میں اس نے بتایا تھا نہیں یہ پوری line basically congruent ہم اتنے میں interested ہیں تو یہ دونوں lines آپس میں congruent تو اس کو remove کر دیتے ہیں اس حساب سے ترہاں غور کریں bpqr is a parallelogram why تھوڑی اسی طرح technical بات ہے غور سے دیکھنا پڑے گا یہ 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 ایک parallelogram ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک parallelogram بن چکی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس rq side اور bp یہ ان کی length بھی برابر ہے congruent اور ان کی یاپس میں ہیں بھی parallel تو اس کو ہم remove کر دیتے ہیں تاکہ اپنی جو discussion میں نے کر رہا ہوں اس کو آگے بڑھا سکیں سلسلے کو تو یہاں پر ہم لوگوں نے یہ prove ہو گیا تو یہاں پر میں یہ sign use کر رہا ہوں بی پی q r is a parallelogram proved اس حساب سے اس حساب سے آپ کا جو rb ہے line segment that is now congruent with qp مجھے پہلے لکھ رہے نہ دی ہیں don't worry میں ساری چیزیں explain کرتا ہوں اس حساب سے آپ کا جو ar ہے that is now congruent with qp اس حساب سے آپ کا جو ar ہے that is congruent with rb and also your ra ya ar is congruent with br understand تو اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا واپس لے کے جانا چاہوں گا تاکہ یہ ساری باتیں جو میں نے ایک دم سی لکھ دی ہیں اس کو میں کر بھی ذکھوں تو یہ root ٹھیک ہے اچھا میں اب ساری بات کو دوبارہ پہلا میں نے جو point لکھا نیچے اس میں میں نے یہ کہا کہ rb جو آپ کے پاس ہے یہ والی جی ہے تو میں ہائیلائٹر اگر کہ یہ جو rb ہے it is equal to qp کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ complete parallelogram ہے اگر یہ parallelogram ہے اس کا مطلب یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ آپس میں برابر ہے نا تو اسی طرح میں نے نیچے لکھا ہے کہ rb is congruent with qp تو یہ میں نے لکھا ہے دوسری میں نے جو line لکھی ہے that is the ar ar is equals to qp ٹھیک ہے ar is equals to qp اور یہ کیسے لکھا کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر یہ کہیں پہ لکھا بھی تھا بھی ar اور qp یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہوا ar اور qp کیونکہ یہ بیسیکلی ابھی ہم نے ٹرائنگلز جب کمپیر کیا تھی تو وہاں پر ہم نے یہ بات already کی ہے کہ یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ بڑا بڑا ہے یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ بڑا بڑا ہے یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ بڑا بڑا ہے جب ٹرائنگل دو ہم نے یہ اورنج اور یہ والی ٹرائنگل کو کمپیر کیا تو تب ہم نے اس بارے میں ڈسکشن کی تھی میں اس کو remove کر رہا ہوں اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا highlight بھی کر دوں تاکہ یہ چیز بھی ہم لوگ understand کر سکیں کہ یہ ایک rectangle ہے جب بار بار اس کو mention کرنا پڑا ہے سو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہاں پر تھوڑا سا شیڈ کر دوں ٹھیک ہے اچھا جی اب ابھی تک اپنی میں نے دو جو باتیں کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں تیسری چیز میں نے یہ کہی کہ آپ کی جو AR line segment ہے یہ والی this is equal to rb rb کے بھی یہ برابر ہے اور یہ میں نے اس اپنے پاس سے ہی نہیں کر دی بلکہ یہ کیونکہ آپ خود آپ نے کہا ہے کہ rb اور برابر ہے qp کے ar برابر ہے qp کے اس حساب سے یہ آپس میں بھی برابر ہوئے میں نیچے سے جا کے آپ کو بتا دکھاتا ہوں don't worry تیسری line کے بارے میں بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ اس point کو کہہ دیں کہ یہ point ہے 3 اس کو کہہ دیں یہ 4 ہے یہ already proved ہے دیکھیں rb برابر ہے qp کے ar برابر ہے qp کے اس کا مطلب ان دونوں کو اگر ہم آپس میں compare کریں from 3 & 4 understand اور یہ بات کہ یہ چیز اور یہ چیز بھی آپس میں برابر ہے تو یہ چیز اور یہ چیز آپس میں برابر جس کو بھی میں نے highlight کیا تھا ابھی تک ہم لوگوں نے یہ چیز پروف کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ar is equals to rb جتنی یہ لیند ہے اتنی یہ لیند ہے یعنی کہ midpoint پروف ہو گیا تو that's all یہ ہی ہماری سارے کی ساری جو تھی requirement کہ ہم لوگ پروف کر دیں کہ r a basically is equals to b r یا r b تو آگے پیچھے لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چوتھا پوائنٹ اور تیسرا پوائنٹ جو میں نے نیچے لکھا ہے وہ ایک ہی چیز ہے ar کو میں نے r a لکھ دیا r b کو میں نے b r لکھ دیا that's not a problem تو اس کو کبھی بھی نہ سوچے گا basically یہاں پر لکھ دیں کہ hence پروف جو اس نے کہا تھا کہ midpoint bisect کرتی ہے وہ پروف ہو گیا midpoint آ گیا تو تب ہی ہم نے کہا ہے کہ یہ جو length ہے یہاں سے لے کر یہاں تک this is the same length as this is so that's all آج کے لئے بس اتنی ہی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ next lecture میں ہم لوگ next theorem کی طرف جائیں گے تو اس کی practice ضرور کیجئے گا اگر کوئی چیز سمجھ نہیں تو پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا take care Allah